اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی اللہ علیہ و محمد و آلہ الطاہرین ناظرین محترم سلام علیکم ماہ مبارک رمضان کی روزانہ کی دعاوں کا یہ سلسلہ اپنے آٹھویں مرحلے پر جس میں ہم پروردی آر عالم سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہم ارزقنی فیہی رحمت الائتام اے معبود مجھے اس مہینے میں توفیق عطا کر کہ یتیموں پر مہربان رہوں و اطعام الطعام اور ضرورت من افراد حاجت من افراد کو کھانا کھلا سکوں و افشاد سلام اور سلام سماج میں زیادہ سے زیادہ اسے رائش کرنے کی توفیق عطا فرما و صحبت الکرام باعزت افراد کی حمنشنی عطا فرما بطولی کا یا مل جال آملین اپنی عطا کے صدقے میں اے پروردیار اے آرز و مندوں کی پناہ گاہ آج کی اس دعا میں تقریباً چار سے پانچ موضوعات کی طرف اور دعا کے حوالے سے اشارہ ہوا ہے جس میں سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ یتیموں پر مہربانی کرنا دوسرا انہیں کھانا کھلانا اور اس حوالے سے صرف ایک حدیث کے ذریعے سے اکتفا کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتعام اتعام فقط مادی نہیں ہے بلکہ معنوی بھی سے انسان تصور کر سکتا ہے تو انشاءاللہ تفصیل پیش کی جائے گی لیکن یہاں پر آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ اتعام اور اتعام اتعام یعنی کھانا یہ انسان کی مادی قوت کا زامن ہوتا ہے لیکن اتعام دوسروں کو کھانا کھلانا یہ انسان کی روحی اور معنوی غزہ ہے جس کی بہت ہی زیادہ تعقید کی گئی ہے صحبت الکرام باعزت افراد کی صحبت اور ہم نشینی اور اس انوان سے متعدد مقامات پر ان دعاوں میں دعا کی گئی ہے کہ ابرار نیک لوگ باعزت لوگ اچھے لوگوں کی صحبت اتع فرما انہی موضوعات میں جو انتخاب کیا ہے وہ رحمت الہتام کے انوان سے چونکہ یہ دونوں پہلو کی طرف اشارہ ہے مادی اور معنوی انشاءاللہ کچھ گفتگو ہے جس کے سلسلے میں کرنا شاہتا ہوں کتاب الہی میں دیکھیں تو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا خَزْنَا مِثَاقَ بَنِي اسْرَائِلِ کہ بَنِي اسْرَائِلِ سے یہ ایک اہد و پیمان لیا گیا جہاں لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللَّهِ کی بندگی صرف اور صرف پروردگار عالم کے لئے فوراً اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَا مَا باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے وَزِلْقُرْبَا وَالْيَتْا مَا وَالْمَسَاقِينَ اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ یتیموں کا بھی ذکر ہے مسکینوں کا بھی ذکر ہے پیغمبر اسلام ہم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان دنیا میں یتیموں کا کفیل ہوگا اس کی دیکھ بال کرنے والا ہوگا وہ جنت میں ہمارے ساتھ ایسے ہی رہے گا کہاتین اور اشارہ کیا ان دونوں انگلیوں کا جس طریقے سے یہ دونوں انگلی آپس میں ملی ہوئی ہیں اسی طریقے سے وہ جنت میں ہمارا رفیق ہوگا ایک دوسری حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک گھر ہے جس کو دار الفرح کہا جاتا ہے خوشی کا گھر لیکن اس میں انہی افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی جو دنیا میں یتعمل مومنین مومنین کے یتیموں کو خوش کریں گے اور ان کے لئے خوشحالی کا سبب بنیں گے ایک شخص پیغمبر اسلام کے خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اس نے اپنے قصاوت قلب کے سلسلے میں شکایت کی دل سخت ہو گیا جب دل سخت ہوتا ہے تو انسان کے عشق اور آنسو نکلنا بھی بند ہو جاتے ہیں مظلوم اور انسان کو دیکھنے کے بعد انسان کے دل میں کوئی بھی کسی بھی طریقے کا اثر پیدا نہیں ہوتا ہے اور یہ بہت عظیم مرحلہ ہے کہ انسان کا دل اس مرحلے تک قلب اس کا قصی القلب ہو جائے سخت ہو جائے کہ مظلوم کو دیکھے ظلم کو دیکھے لیکن اس کے باوجود اس کے دل پر اس کے اثرات نہ ہو یہی وجہ تھی کہ ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد اس نے شکایت کی پیغمبر اسلام نے اشارت فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تمہاری حاجتیں پوری ہونے لگیں اگر ایسا چاہتے ہو ارحم الیتیم تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ یتیموں پر رحم کرو اور ان کے سروں پر اپنا دست شفقت یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن آخر میں جس چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ یہ کہ امام اسکری نے پیغمبر اسلام سے یہ حدیث یعنی آپ کے سلسلے سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ اشد من يتم الیتیم الَّذی ان قطعن امہی کہ وہ انسان کی جو اپنے ماں یا باپ سے جدہ ہو جائے کسی بھی بنا پر اس عام طور پر سماج میں یتیم کہا جاتا ہے البتہ یہاں پر اختلافات ہیں کہ صرف باپ ہے یا سے ماں بھی رخصت ہو جائے تو اسے بھی یتیم کہیں گے یا نہیں خیر حدیث اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اسی بھی سخت انسان وہ یتیم ہے اور یتیمی کے مرحلے پر زندگی بسر کر رہا ہے جو اپنے وقت کے امام سے جدہ ہو اور اس تک معارف دین معارف الہی احقام اسلامی نہ پہنچ رہے ہوں وہ اس یتیم سے زیادہ اس کی یتیمی سخت ہے اور اسی کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر سماج اور معاشرے میں کوئی ایسے افراد پیدا ہو جاتے ہیں جو اپنے علم کے ذریعے سے اپنے اخلاق کے ذریعے سے کہ جو مبتلاب مسائل روز مرہ کے مسائل اور شریعت کے حکام سے واقف نہیں ہیں ان تک اگر دینی معلومات کو پہنچاتے ہیں تو ان کا عجر بہت ہی عظیم ہے یہاں تک کہ امام نے فرمایا کہ وہ جنت میں اس مقام پر رہیں گے کہ جہاں پر ہمارا مقام ہوگا ہمارے ہم نشین ہوں گے وہ افراد کہ جو ایسے یتیموں کو جو اپنے امام کی تعلیمات سے دور ہوں لیکن ان کی کوئی رہنمائی کر رہا ہو اور اسی لیے دین اسلام کے فرہنگ میں جو چیز ہمیں بتائی جاتی ہے وہ یہی کہ یتیم کی پروریش کرنا صرف مادی نظر سے یہ انسان کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ کھانا اور طعام سے جو بڑھ کر جس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے ایک محبت کی ضرورت ہوتی ہے شفقت کی ضرورت ہوتی ہے یہی شفقت اور محبت انسان کو جب وہ بڑا ہوتا ہے تو دوسروں تک یہ محبت اور شفقت باٹ سکتا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر جو چیز ہے کہ تنہا مادی چیزوں کا انسان کفیل نہ بنے بلکہ ہر فقیر چاہے وہ اخلاقی عدبی کرتہ سازی کے لحاظ سے جیسی بھی ضرورت انسان کو ہو اس کی رہنمائی کریں تو انشاءاللہ اس حدیث کا وہ مزداق ہوگا جس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کا کفیل ایک ہی درجے پر ان دو انگلیوں کی طریقے سے رہیں گے بار الہ تجھے باسطہ محمد وعال محمد کا اس ماہ مبارک رمضان کا ان ضرورت من افراد کی جن کو ضرورت ہے علم کی اخلاق کی اور وہ افراد کی جو اس کو پورا کر سکتے ہیں ان سب کو توفیق اتا فرما کہ اپنے اس عمر کو بخوبی انجام دے سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ